ہمارے چینل ایجو اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بڑھن کو ضرور دبائیں ایک بات وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ یہ آیت بڑی زبردست ہے اللہ کی رحمت کو بتانے کے لیے ساڑھی تا جی سنو دا ہی کوئی نہیں یہ عام لو جی ساڑھی تا رب سنو دا ہی کوئی اور جو بیچارے ان پر لوگ پیرسائیں توڑھی رب موڑ نہیں سکتا ساڑھی سنو دا کوئی نہیں یہ اس سے بھی آگے چلے جاتا اوہ بھائی اللہ بڑا بے نیاز ہے جس کی چاہے موڑ دے جس کی چاہے سننے لیکن رب سب کی سنتا ہے یہ یہاں بتانا ہے وَإِذَا اِن نئی اِن شرط ہے اِذَا ذرفیت ہے تو اِن کی بجائے اِذَا اِذَا سے اقدم اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا وہ نظر آتا ہے اِذَا سَآلَكَ عَنی پہلے ہونا چاہیے عبادی بعد میں ہونا چاہیے جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں اللہ کو صحابہ نے سوال کیا يَسْأَلُونَكَ 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 کتنا قرآن میں ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ قُلْ اِسْلَاہُمْ لَهُمْ جتنے بھی صحابہ نے سوال کیے وہ آئے ہیں يَسْأَلُونَكَ یہ آپ سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہوگیا تو یا حبیبی یا محمد قُلْ آپ کہیے یہ جواب ہے یہ سارے قرآن میں طرز ہے وہ چودہ کے اٹھارہ دفعہ يَسْأَلُونَكَ لفظہ ہے صحابہ نے سوال کیا اللہ کدھر ہے قریب ہے تو مناجات کریں دور ہے تو زور سے پکھریں تو اس پر آیت یوں اترنی چاہیے تھی يَسْأَلُونَكَ عَنِّ جیسے باقی آ رہا ہے سارے سوالوں کا جو لفظ آیا ہے يَسْأَلُونَ آپ سے پوچھتے ہیں تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا آپ سے پوچھتے ہیں عَنِّ میرے بارے میں قُلْ تو آپ کہیے ہوا قریب کہ وہ تمہارے قریب ہے یہ میری بار سمجھے گئے یہاں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ يَسْأَلُونَ کا مطلب ہے کہ ابھی یہ جواب ہے بعد میں بدل سکتا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنْ كَذَا قُلْ هُوَ تو يَسْأَلُونَكَ اور قُلْ هُوَ میں حتمی نہیں ہے ابھی یہ بات ہے کل کو بدل بھی سکتی ہے اِذَا کا مطلب ہے کہ یہ عبدی جواب ہے یہ جواب قابل تبدیل نہیں ہے یہ آگے جو جواب آئے گا وہ ہمیشہ کے لئے ہے اب سنو وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی عَنِّ اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور اپنے بندوں کو پہلے ذکر کیا اِذَا سَأَلَكَ الْنَاسِ الْمُمِنُونَ یہ آ سکتا ہے نا عباد اِذَا سَأَلَكَ عباد کیا کہ عبادی اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا لانگے تم تو ہوئی میرے میرے بندے میرے بارے میں اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور عبادی کو پہلے ذکر کیا اب میں ایک مثال دیتا ہوں آگے جو فینی قریب میں پوچھتا ہوں مولی شاہ صاحب سے کہ مولی ادنان کدھر ہیں تو مولی شاہ صاحب کے ذمہ ہے جواب دینا کیجی یہ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا میں پوچھتا ہوں مولی شاہد مولی ادنان کدھر ہیں مولی شاہد کے جواب دینے سے پہلے مولی ادنان کہ جی میں ہوں میں ہوں کوئی فرق ہوگا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا شیخ رمزی واضح کرے تو کرے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں اس کو واضح کیسے کروں کہ اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھ رہے ہیں رب کے بارے میں بتائیں تو اللہ تعالی اس کو یوں لاکر کہتا ہے کہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میرے نبی آپ ہڑ جائیں میں جواب دیتا ہوں میں ہوں تمہارے ساتھ ہوں تمہارے پاس ہوں شہرک سے زیادہ قریب ہوں تمہارے ساتھ ہوں تو کیسے کہتے ہو کہ میں تمہاری سنتا نہیں اجیب دعوتن دعوت الدع دعا دعا بار بار پکارنا اور دعوتن ایک دفعہ پکارنا اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جو زندگی میں جس نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی پکارا ہو میں اس کی دعا پر بھی لبکت یہ نہیں کہ کہ میں نہیں سنتا ہوں تم سنانے والے بنو ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں کوئی مانگنے والے تو بنو اور میں قربان جاؤں اس نے مانگنے کے لئے تقویہ نہیں مانگا کتنی عجیبات اور لوگ کو پتا ہے ہر آدمی تو تقویہ والا نہیں ہو سکتا اور ہر آدمی علامہ بھی نہیں ہو سکتا تحجد گزار بھی نہیں ہو سکتا نمازی بھی نہیں ہو سکتا ایک کم ہر آدمی کر سکتا اللہ نے وہ لگا دے مسلمان ہونا بھی نہیں لگایا مسلمان ہونا بھی ہندووں کو کوئی اور رب دے گا ان کو اللہ ہی دے گا تو میں قربان جاؤں کہتا ہے بس مجھے آنسو بہا کے دکھا دے پھر تو ہندو ہے سکھ ہے مسلم ہے عیسائی ہے آ جاؤں گا آ جاؤں گا سب کی سنتا ہے اجیب الدعوت الدع ایک دفعہ بھی جو زندگی میں پکارتا ہے ازادہ آن جب جس وقت اس کی زبان سے یا اللہ نکلے گا میں لبے کہتا ہوا ہوں تو اس آیت میں بڑی تسلی اللہ نے دی ہے بڑی تسلی دی ہے کہ اللہ کو پکارو صرف اللہ سے مانگو صرف اللہ سے مانگو وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ مخلوق سے مت مانگو پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارو اللہ نے خوبصورت مثال دی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے چھوڑ کر میرے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہو ان سے کوئے ایک مکھی بنا کے دکھا دیں اگر یہ ایک مکھی بنا کے دکھا دیں تو زمانوں چھاڑ دیں جنان دو کل مانگ لبے ارے یہ مکھی کی ایک ٹانگ نہیں بنا سکتا تو تم ان سے کیوں مانگتے ہو ان سے مانگو اس سے مانگو جس نے انہیں بنایا تو اس آیت میں اللہ نے بڑی تسلی دی ہے کہ تم مانگنے والے رو دھو کے میرے سامنے رونا سیکھ لو کر دوں مجھدر بن کے دکھا دو جیسے ہمارے دعائیں مانگی جاتی ہیں ہاتھ ادھر ہوتے ہیں اور گا گا کے ربنا آتے نا یہ دعا ہے یہ تو دعا کا مزاق ہے اس کو دعا کہتے ہیں اور پیچھے نمازیوں کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ مولی صاحب کیا دعا مانگ رہے ہیں دعا تو ایک پکار ایک فریاد ہے عرش کو ہلا دے اگر کوئی تڑپ کے اللہ کو دکھا دے تو اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات آئی ہے وہ بتانا چاہتا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةِ السِّيَامِ رَفَّثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنْ بس یہ بتانا چاہتا ہے اتنی بڑی خیر کا ہے اتنی بڑی سبحان اللہ دنیا میں جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں چاہتا ہے آپ نے رشتے بنائے ہیں کذہ بہرت Brittan رقی ل sposط کیمی 撒د جو نو جو ر trou جو موسیقی